بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو میں نماز تحجد کی فضیلت بیان کروں گی تحجد بہتی افضل و عالی نماز ہے نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت عالی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گران گزرتا ہے اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کچھ یوں ہے تحجد صلات اللیل کی ایک قسم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب دو اشخاص سے بہت خوش ہوتا ہے ایک وہ شخص جو اپنے بستر اپنے لحاف اپنے پیاروں اپنے گھر والوں کے درمیان سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو رب تبارک وطالعہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا میرے ثواب کی رقبت کرتے اور میرے عذاب کا خوف کرتے اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے پھر غور کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو میرے ثواب میں رقبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوا لوٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا بے شک رات میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ کریم سے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے اور یہ ساتھ ہر رات پہ ہوتی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑی جانے والی نماز تحجد ہے حضرت سیدنا ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لئے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں ایک اور حدیث کچھ یوں ہے جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں دو دو رکت پڑھیں تو کسرس سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گی میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاک کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا حضر سیدنا امام جنید بغتادی رحمت اللہ علیہ کو باد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اے عبو القاسم وفات کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کچھ ارشاد فرمائیے فرمایا علمی ابحاظ اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں گی مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والے نماز تحجد نے خوب فائدہ پہنچایا حضر سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تحجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ اللہ پاک کے لئے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نماز تحجد باقائدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کی بیمار پڑ جاتے تحجد کی فرضیت کا علم اس سے بھی ہوتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہم رات کو نماز کے لئے قیام نہیں کر پاتے ارشاد فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہیں آپاہج بنا دیا ہے حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے عرض کی گئی ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا فرمایا گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں کارین کرام تحجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افصل نماز ہے بلکہ فرائز کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں اس لئے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے اسی لئے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لئے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تحجد میں کیا فرق ہے فرض نمازوں کے لئے منادی دی جاتی ہے جبکہ تحجد کے لئے اللہ تعالی منادی دیتا ہے فرض نماز کے لئے ازان کو تمام انسان سنتے ہیں جبکہ تحجد کی ندہ کو بعض خوشبخت انسان سنتے ہیں فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جبکہ تحجد کو اللہ تعالی کے خاص بندے پڑھتے ہیں فرض نماز کی پکار حیال السلا یعنی نماز کی طرف آؤ جبکہ تحجد کے لئے پکار ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے شکریہ